اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیپسولز کے بارے میں جن کا نام ہے رائزیک فورٹی فورٹی تو اس کا جو ہے دوز ہے جو کہ فورٹی ایم جی میں آتی ہیں چودہ کیپسولز اس پیکٹ میں اویلیبل ہیں اس کے جو بریکٹ میں نام لیکا ہے دیٹ اس کالڈ اومیپرازول جو اس کا جنیرک نیم ہے لیکن لوگ اس کو رائزیک کے برینٹ سے جانتے ہیں گیٹس فارما کی یہ پروڈکٹ ہے اب یہ استعمال کس چیز کے لیے ہوتی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ڈیوڈینل آلسر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا زخم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے تہزابیت محسوس ہوتی ہے اس کے لیے پھر آپ یہ ڈرگ لیتے ہیں بیس ایم جی میں یعنی کہ یہ جو چالیس ہے اس کی جگہ بیس ایم جی کی پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انفیکشن ہے ایچ بیکٹر پائیلوری اس کو کہتے ہیں ہیلیکو بیکٹر پائیلوری 20 ایم جی کی ڈرگ لی جاتی ہے ساتھ میں کچھ انٹی بائیوٹکس اس کے علاوہ جن لوگوں کو جرڈ کی بیماری ہو گیسٹرک اسوفیجیل ریفلکس ڈیزیز وہ لوگ میں اس کا استعمال کرتے ہیں 20 ایم جی یا 40 ایم جیز میں اور ایک کیپسول سے کام نہیں چلتا بلکہ پورا مہینہ لینی پڑتی ہے تو اگر یہ 14 کیپسول ہیں تو کمپلیٹ 14 کیپسول لینی پڑتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی آ سکتے ہیں جیسے لیور کیو پر اس کی آتی ہے ہیپیٹک ایمپیئرمنٹ لہٰذا اگر آپ کا لیور فنکشن صحیح نہیں کر رہا تو پھر تھوڑا سا احتیاط کریں اپنے ڈاکٹر کے مشور کے مطابق لیں اب آتے ہیں اس کے طریقے استعمال پہ یاد رکھیں رائزیک ہمیشہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لی جاتی ہے اور یہ لازمی ہے تاکہ جب آپ کھانا کھائیں اور تیزاب نکلے تو پہلے سے آپ نے میڈیسن لی ہوگی تو تیزابیت محسوس نہیں ہوگی کیونکہ یہ پیٹ کے تیزاب کو کم کر دیتا ہے لہٰذا آپ بہ آسانی کھانا کھا سکیں گے اور کھانا کھانے کے بعد بھی آپ کو تیزابیت محسوس نہیں ہوگی اس کے علاوہ آپ کو اطلاع کی جاتی ہے کہ دوائی استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمن مشورہ کیجئے شکریہ